جی تو دوستو میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ تو گھر میں گھسنے والی بات نہ انشاءاللہ پاکستان سے زیادہ زبردست قوم اور فورٹ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے کسی کی جورت نہیں ہے جو پاکستان کو گھر میں گھس کے مارے ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے تو اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر میں گھس کے امریکہ والے لے گے تو پھر ہم کہاں تھے دیکھیں جی میں اب بس اتنی بات کہوں گا کہ ایک دفعہ تو انڈیا والا کو ان کا پائلٹ واپس مل گیا تھا تو دوسری دفعہ میں واپس نہیں کریں گے بس یہی کافی ہے آپ نے کوئی پنگا لینا ہے نا تو لے کے دیکھو انشاءاللہ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا ہیں پہلے بھی آپ نے ایک پنگا لیا تھا دو تیارے ختم کروایا آپ اسلام علیکم ناظرین پاکستان زندہ باد ناظرین کچھ کتے ہمارے پڑوس میں ہیں کچھ سور وہاں ہیں موڈی ہے گورب آریا ہے ایسے بہت نوگیاں پر کچھ کتے اور کتیاں ہیں ہمارے ملک میں بھی ہیں ان کا پردہ فاش کرنا بھی بہت ضروری ہے جو چند ٹکوں کی خاطر بھارتی تلوے چاٹنے کے لئے تیار رہتے ہیں جو ان کی دھوتی بھی صاف کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں جو خود پشاپیر ہیں خود گوبر کھاتے ہیں ان کے تلوے چاٹنے کے لئے بھی کچھ لوگ تیار ہیں اور چاہتے ہیں ہم ان سے دوستی کر لیں بھارت سے نہ ممکن ہے یہ نہ ہم بھارت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں نہ ایسا کبھی کچھ ہو سکتا ہے نہ ہی ہماری یہ خواہش ہے نہ ان کی خواہش ہے نہ ہماری خواہش ہے ہم الگی اسی لئے ہوئے تھے کیونکہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ ہی ہمیں کوئی دوستی میں انٹرسٹ ہے لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کیڑا ہے کیونکہ انہیں ویوز وہاں سے ملتے ہیں سبسکرائبر وہاں سے ملتے ہیں تو ایک سو پہتیس کرو کے جو آبادی ہے اس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں صرف ویوز کے لئے باقی دل میں ان کے بھی کوئی خاص محبت وحبت نہیں ہوگی جو اپنے وطن سے پیار نہیں کر سکتا وہ برابر والے پڑوسی دشمن سے کیسے پیار کر سکتا ہے وہ سوچنے والی بات ہے میں آپ کو ان چینلز کے بنام بتاتا ہوں ان لوگوں کے بنام بتاتا ہوں جو پاکستان کو بدنام تو کر رہے ہیں لیکن بھارت کی نیک نامی کر رہے ہیں دنیا کے دو سو ملک چھوڑ کے وہ صرف بھارت کے تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان بھارت سے دشمنی کیوں کر کے بیٹھا ہے اس سے دوستی کر لینے چاہیے جبکہ بھارت مسلمانوں کے گلے کھاٹ رہے ہیں ان کے گھنوں پر حملے کر رہے ہیں ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں ان کے گھنوں کو بلڈوز کیا جا رہے ہیں کشمی میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے جب یہ باتیں کرو ان بندوں سے تو وہ کہے چاہے نی 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 مذہب کی بات مت چھڑو یہاں پہ مذہب کہا ہی تو ڈیفرنس ہے ہم دونوں کی بیچ میں اور باقی فرق کیا ہے مذہب کہا ہی تو ڈیفرنس ہے ہم دونوں میں کہ وہ جو نیتے مسلمانوں کو مارنے میں دیر بھی نہیں لگاتے ہم اسہ نہیں کر سکتے مائنورٹی اس کے ساتھ پاکستان میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوا گا کہ کسی مائنورٹی کے ساتھ موب لنچنگ ہو گئی ہو اور اس کو زبردستی بولا ہوا کہ اللہ اکبر بول وہ نہ توجہے مار ڈالیں گے یا فلانے تو نے کوئی چیز کھائی لی ہے گائے کھالی آئے فلانے کوئی چیز کھالی ہے تو اس لئے توجہے مار دیں گے انڈیا میں آپ کو ہزاروں ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں جہاں موب لنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کو گھیر کے مارا جاتا ہے دوستی کرنے کا بلکل کوئی شوق نہیں ہے تو میں چیرے آپ کو دکھاتا ہوں ان کے اور ان کی ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کے پاکستانی عوام کے سامنے وہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ انڈیا سے دوستی ہونی چاہیے تو انڈیا ایسا ملک ہے تو ویسا ملک ہے ساری خرابی ہم میں ہیں یہ انڈیا کے پالے وے ایجنٹ ہے پھر ان کی یہی ویڈیوز کی کلپ نکال کے انڈیا ویڈیوز پر لگائی جاتی ہیں وہ میں نے خود دیکھیں اپنے آنکھوں سے پھر وہاں پہ لوگ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پاکستان کو لکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا پاکستان کے اپنے لوگ پاکستان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں تو شرم ہایا کرو ویوز تمہیں پاکستان سے بھی مل جائیں گے پچیس کروڑ لوگ یہاں بھی رہتے ہیں پاکستانی ویوز پر دھیان دو بھارتی کتوں کے ویوز پر دھیان مت دو تمہیں وہاں سے زیادہ ویوز چاہییں تو تم سب کے چہرے میں ننگی کروں گا تاکہ پاکستانی عوام تم لوگ کو پہچانے یہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں پاکستان میں اپنے چینل بینڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ انڈیا میں ان کے چینل ویو ہو رہے ہوتے ہیں تو اکثر پاکستانی کو ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے لیکن میں آج بتاؤں گا ان کا راز کھولوں گا تو گھر میں گھسنے والی بات نا ہے انشاءاللہ پاکستان سے زیادہ زبردست قوم اور پھوٹ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے کسی کی جورت نہیں ہے جو پاکستان کو گھر میں گھس کے مارے ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے تو اسامہ بن لادن کو ہمارے گھر میں گھس کے امریکہ والے لے گے تو پھر ہم کہاں تھے دیکھیں جی میں تو بس اتنی بات کہوں گا کہ ایک دفعہ تو انڈیا والا کو ان کا پائلٹ واپس مل گیا تھا تو دوسری دفعہ میں واپس نہیں کریں گے بس یہی کافی ہے انہوں نے کہا اگر پاکستان نے پہل کی یا کچھ ایسا کیا ابھی رشیہ سے آئیل آیا ہے ہمارے اندر انسانیت ہے ہم انسان ہیں آپ نے کوئی پنگا لینا ہے تو لے کے دیکھو انشاءاللہ پہلے آپ کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں پہلے بھی آپ نے ایک پنگا لیا تھا دو تیارے ختم کروایا پھر آنا ہے تو آ جائیں یہ نریندر مودی کا پیغام ہے میں نے دیکھا